یہ بینڈنگز یہ شاندار امارتے لکھنو کے لیے کوئی نئی بات نہیں اس کے ساتھ ہم نے سگنیچر بینڈنگ دیکھی دلی میں ہم نے سگنیچر بریج دیکھا یو پی کی سٹیٹ اساملی ویدن سبا دیکھی بہت کمال کی ہے بہت زبردست ڈیزائن ہے ویسے اپنے ڈیزائن کو لے کے یہ انڈیا کے راشت پتی بھاون جیسی بھی دیکھتی آپ بات کرتے ہیں آنچہ تقریباً 300 سال پہلے کی جس کی وجہ سے اس شیئر کو نوابوں کا شیئر کا جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہار دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم فرنڈ سواقت ہے آپ کا آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں لکھنو پہلے پھر اندھی میں بھی لکھنو ہی لکھنو ہی لکھا ہوگا پیونکس پالاسیو مال شوپنگ سینٹر ہے کوئی کرسٹل کے ڈائنوسو کے کتنے زبردست ہیں کیا بات ہے شوپنگ کرتا ہے بندہ یہی دیکھتا ہے اکنو ایز نون ایز دی نواب سٹی آف نواب نوابوں کا شہر دوزار بیس میں تھری پائنٹ سکس ملین پاپولیشن بڑا شہر ہے یہ سٹیڈیوم ایک نا کرکٹ سٹیڈیوم جی ڈی پی فوراں گزر گئی میٹرو یہاں پہ بھی ہے میٹرو یو پی کا کیپیٹل سٹی ہے یہ چاہاں ایڈیا کی آٹھ بھی بڑی میٹرو ہے سٹیشن تو بڑی سا بردست ہے ایرپورٹ ہی لگ رہے ہیں بلکل میٹرو کے سٹیشن کیا بات ہے سٹی سینٹر مال ایرپورٹ ایرپورٹ کی بڑی شکل بنائی ہے انہوں نے شپلا سگنیچر بیلڈنگ اس سے پہلے ہم نے دلی میں سگنیچر بریچ دیکھا تھا یہ پولیس ایڈ کوارٹر ہے یہ سٹیٹ اسمبلی ہو گئی یو پی کی سفر دست ہے بہت پیارا ڈیزائن ہے جنیشور مشرا پارک بڑی پور سکون جگہ ہے بہت بڑا پارک لگ رہے یہ کہہ رہے ہیں لارچسٹ گارڈن ایشیا ممکن نہیں ہے چائنا جیسے بلک میں بھی ہوں گے اتنے بڑے بڑے پارک چلیں خیر دیکھتے ہیں یہ کوئی میوزیم ہے یہ پرکاش نارائن میوزیم کوئی سائنسی میوزیم لگ رہے ہیں یہ تو یہ سٹیٹ اسمبلی کی بیڈنگ بڑی پسندہ آ رہی ہے فلائی اوور باہر کا نظارہ بھی اچھا ہے یہ اصل جو جس شہر کے ویسے اس کو نوابوں کا شہر کہتے ہیں پرانا امام بڑا چھوٹا امام بڑا بڑا امام بڑا یہ مسجد رومی گیٹ یہ ایک صحیح کلچر ہے اس شہر کا سرے اپنے اس ثقافت کو لے گئے بڑا اہم شہر ہے مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے یہاں پر چھبیس ستائیس پرسنٹ عبادی مسلمانوں کی ہے مکہ ہندو ثقافت بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر جو کہ بہت اچھی بات ہے تاج ہوتل اچھا ہیدر بھی ہے تاج ہوتل یہاں کا تاج ہوتل بھی ٹاٹرک روپ والوں کا ہی ہے کیونکہ ممبئی والوں کا تاج ہوتل تو ان کا ہی ہے یہ کوئی لکجری ریزیڈنٹس تھی لائٹر کا انتظام اچھا ہے گنٹی ریور فار دریائی فارے اچھا یہ کوئی ندی یا دریائی بھی بیٹھتا ہے لکھنو کے اگرد شہید یادکار شہدہ ہو گئی ہے یہ پرانی ہے مارتے چھوٹا ایم آمد ٹالسٹ کلوک ٹاور آف انڈیا لیکن یہ اتنے ورانے میں کیوں لگا ہوئے ہیں شہر کے بیچ تو نہیں ہے دیکھیں اس کے اردگرد ساری جگہ خالی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے بہت آگیا آنا پڑتا ہوگا یہی ریلوے سٹیشن چار باغ ریلوے سٹیشن یہ سپردست ہے لائٹنگ شاندار ہے میرا مادہ ہوتل نواپوں کے شہر میں زندگی نواپوں جیسی ہے بڑا امام بڑا بھول بھولی ہے یہاں پہ لیکن اس کی تذینوں رائش ہونی چاہیے کافی پرانا لگ رہا ہے یہ تو حالکہ اتنا پرانا ہے نہیں سپردست تھا لکھنو بھی باقی شہروں کی طرح فیونکس مال بہت شاندار لگا اس کے اندر جو کریسٹر کے ڈائناسور رکھے ہوئے تھے وہ تو بہت ہی امیزنگ تھے یہ بینڈنگز یہ شاندار امارتے لکھنو کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسے نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے اور اس شہر کی ثقافت ہے دلی سے ملتی جلتی ہے اس شہر کا طرز تعمیر بہت زبردست تھا جس طرح دلی میں لہور میں آگرہ میں مغلوں نے شاندار نمونے بنائے اسی طرح نواب خاندان نے اس شہر لکھنو میں بھی شاندار قسم کی امارتے تعمیر کی اکنو شہر یوپی سٹیٹ کا کیپٹل سٹی بھی ہے اور چھ سو اکتیس کلو بیٹر سکیر کے ساتھ یہ یوپی کا سب سے بڑا شہر بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھری پوائنٹ ایٹ بلین پاپولیشن کے ساتھ ممبئی، ڈلی، بینگلو اور ہیدراباد، احمد آباد، چنائے، کلکتہ، سورت پونڈے، چہپور کے بعد انڈیا کا گیاروہ بڑا شہر ہے انڈیا کے دس شہروں کے نام میں نے ایک سانس میں لے دیا اس کے لیے ایک چھوٹا سا لائپ تو بنتا ہے نوابوں کے شہر میں میٹرو دیکھی دے کے بہت اچھا لگا یہ یوپی کی پہلی میٹرو تھی اس کے آدھے فنڈ گورنمنٹ آف یوپی نے دیئے جب کہ آدھے فنڈ انڈیا کی فیڈرل گورنمنٹ نے دیئے ویسے یوپی کی قسمت اس معاملے میں خراب ہی رہی ہے کیونکہ دو ہزار دو میں دلی میں میٹرو چلی تھی اور اس نے لکھناؤ نوابوں کے شہر آنے میں پندرہ سال کا عرصہ لگا دیا دسمبر دو ہزار ایس تک تو یہ یوپی کی اکلوتی میٹرو تھی لیکن اب کانپور میٹرو کے بان جانے کے بعد یوپی میں دو میٹروز ہو چکی ہیں ویڈیو میں جو میٹرو سٹیشن دکھائے گئے ہیں بہت شاندار تھے بہت ساف ستھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو لکھناؤ کا آئرپورٹ ہے وہ دور سے دیکھنے سے بلکل ایسا لگتا جیسے کوئی بہت بڑا شپ کھڑا ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سگنیچر بیلڈنگ دیکھی دلی میں ہم نے سگنیچر بریجی دیکھا تھا جہاں کی جو سگنیچر بیلڈنگ ہے وہ پولیس ایڈ کو آٹا ہے اور بہت ایمیزنگ قسم کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یوپی کی سٹیٹ اساملی ویڈن سوا دیکھی بہت کمال کی ہے بہت زبردست دیزائن ہے ویسے ہی اپنے دیزائن کو لے کے یہ انڈیا کے راشت پتی بھاون جیسی بھی دیکھتی ہے جنیشور مشرا پارک دیکھا بہت زبردستہ بڑا پرسکون مول تھا اس کے ساتھ ساتھ جو نارائین میوزیم تھا وہ بھی بہت ایمیزنگ لگا بلکل بڑے امام باڑے کے سامنے بڑے امام باڑے کے سینٹرل حال کو دنیا کا سب سے بڑا والٹر چیمبر بھی کہتے ہیں یہ بہت کمال کی امارت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنے زیادہ دروازے ہیں کہ اس کو آپ بھول بلیہ کی امارت بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹا امام باڑا تیسرے نواب محمد علی شاہ نے ایٹین تھرٹی نائن میں تعمیر کروایا اس کے ساتھ ساتھ سفید بارہ دری مارنٹیز لا کالج چھتری محل اور برگریڈیٹش ریزیڈنسی کمال کی امارت ہے جو اس شہر کو ایک علاق پہچان بخشتی ہیں لکھناؤ دیکھ کے بہت اچھا لگا اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کی ایک علاق پہچان ہے وہ اردو زبان کو لے کے یہاں کے لوگ بہت محضب انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی اردو اس قدر بہترین ہے کہ پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش کئی بھی دنیا میں رہنے والے لوگ اس پمالنے کی اردو نہیں بول سکتے جس قدر بہترین محضب اور اچھے لہجے میں لکھناؤ کے لوگ بات چیت کرتے ہیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اگر آپ بھی کسی ویڈیو پہ ریکشن چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رہے کمن باکس میں ضرور دیجئے گا اس ویڈیو قیمتی سمجھ دینے کے لیے بہت سارا دھنے واد اللہ حافظ